že لو دوستو آج ہم اس میپ میں دیکھیں گے کہ ایک چلی سر لنگا کے کوئی بھی جو بھی ایمپورنٹ پورٹس ہے وہ کون کون سے ہے تو یہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوا ki یہ پانچ پورٹ جو کھی لوکیڈڈ ہے یہاں پر اس میپ میں ادھی آپ دیکھیں اس کےalaیے لگ آب ادھی آپ یہاں پر دیکھیں گے تو ایک پورٹ یہاں پر لوکیڈڈ ہے اور ایک پورٹ یہاں پر لوکیڈڈ ہے یہ دونوں پورٹ جو ہیں وہ بہت جлагہ مائینر پورٹ سے اور ایک کا نام جو ہے وہ ہے پیروڈ سودھیان رکھے گا اور ایک کا نام ہے ایکچولی لاشٹ میں جو ہے وہ تھوڑا ہی آتا ہے تو اس کا نام یاد رکھی گا یہ جو دو پورٹ ہے وہ بھارت کے بھی بہت کریب ہے اب آپ دیکھیں تو ادھر بھارت پڑتا ہے اور یہ دو جو ہے وہ بہت جعہ دا مائینر پورٹ سے سرلنکا اس کے علاوہ دیکھیں تو سری لنکا کا جو سب سے بڑا پورٹ ہے وہ ہے پورٹ آب کلومبو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوا کہیں نہ کہیں ساؤتھ ادھر دیکھے دی ساؤتھ اور ادھر دیکھے دی ویسٹ تو ساؤتھ ویسٹ کے علاقے میں لوکیٹڈ ہے یہ ہے پورٹ آب کلومبو اور یہ سری لنکا کا سب سے امپورٹنٹ پورٹ ہے یہ ایکشلی چرچہ میں کیوں تھا کیونکہ یہاں پر دو پروجیکٹ چل رہے تھے ایک تو چل رہا تھا ایکشلی ایسٹ ٹرمینل کوریڈور اور ایک چل رہا تھا ویسٹ ٹرمینل کوریڈور سو جو ایسٹ ٹرمینل کوریڈور تھا ایکشلی وہ پہلے انڈیا اور جپین کے ہاتھ کو دیا گیا تھا ایکشلی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لیکن بعد میں ان دونوں دیشوں کو خارج کر کے ایکشلی اس کو جو ہے وہ چائنا کو دے دیا گیا اور جو ویسٹ ٹرمینل پورٹ تھا وہ ایکشلی جو ہے انڈیا کو اور جپین کو دیا گیا اس کے علاوہ دی ادھیم بات کریں تو سب سے جو امپورٹنٹ سیکنڈ پورٹ ہے وہ ہے پورٹ آف ہمبن ٹوٹا ہمبن ٹوٹا کی ایکچلی جو کہانی ہے وہ بہت ہی الگ ہے یہاں پر کیا ہوا تھا کیونکہ یہ سب سے بیجیسٹ پورٹ تھا سر لنکا کا تو یہاں پر کیا ہوا اس پورٹ کو ایکچلی ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا سب کو تو اس پورٹ کو ڈبلپ کرنے کی تو یہاں پر جو ہے انڈیا سے بھی گوار لگائے گئی اور انڈیا نے کچھ مدد کی دینے کی بھی کوشش کی لیکن جب انڈیا اتنا نہیں دے پایا تو یہاں پر کیا ہوا یہ چلا گیا چائنا کے پاس اور چائنا نے اس کو اتنا لون دے دیا کہ ایکچلی ہینڈل نہیں کر پایا اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ ابھی چائنا کے پاس ہے 99 years کے لیچ پر ہے تو یہ تھی ایکچلی ہمبن ٹوٹا کی بات اب یہاں پر دیکھیں تو یہ پورٹ آف ترنکو ملی یہ بہت ہی اور کہیں نہ کہیں یہ ایکچلی انڈیا کی مدد سے ہی جو ہے وہ ایکچلی ڈبلپ کیا جا رہے تو آپ اس بات کا دیان رکھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ چوتھا جو پورٹ ہے اولوویل پورٹ اس کو نہ مائنر پورٹ کہہ سکتے ہیں نہ میزر پورٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایکچلی بیچ کا ہے جو ایکچلی میڈیوم پورٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ بات دیان رکھے گا کہ ادھر آپ دیکھیں تو ادھر جو ہے ساکتے ہیں یہ ساکتے ہیں یہ ساکتے ہیں یہ ساکتے ہیں اس کے لئے دیکھیں تو یہ اکیلا جو میڈر پورٹ ہیں وہ ہے پورٹ آف گیلگی یہ پورا جو ہے ساکتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں تو پورٹ آف ہم من ٹوٹا بھی ہے جو یہ دونوں ساتھ میں پڑتے ہیں یہ جو تھے بہت یہ 5 میٹوپون پورٹ تھے جو کی سری لانکا میں اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو دو ایمپورٹنٹ مائنر پورٹس ہیں جو کہ انڈیا کے سائیڈ ہے کہ کچھ بھی انڈیا کو پہنچانا پڑتا ہے تو اس سیدھا اسی پورٹ پر پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پورے سرلنکا یا کہیں کہیں بھی جہاں بھی جانا ہوتا ہے وہاں پر چلا جاتا ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کل پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے میپ کے ساتھ